پاکستان طریقہ انصاف کے جیرم امران حان نے کہا ہے کہ وزیراعظم آفیز اور گھر کے لائن ریکارڈ اور لیک کرنا جرم ہے آنڈیو لیک کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں کیا میں ملک دشمن ہوں ہم پر جوٹھے مقتمے ہو رہے ہیں جو مرضی ہے کر لیں اب یہ سلاب رکنے والا نہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی میں گائی پر بات کرنے والا تھا کہ ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی کسان مشکل میں ہے ڈیزل کی سان بجلی کی قیمت بھی دگنی ہو گئی ہے میری پہنچ کوشش ہے نوجوانوں کو تعلیم دی جائے اور پاکستان میں ایک نصاب آئی پیسے والوں اور امیر لوگوں کے لیے انگلیش میڈیوم اور آم آدمی کے لیے اردو میڈیوم جس سے وہ اوپر نہیں جا سکتے انگریزوں کے بنائے نصاب کو پہلی بار ہماری حکومت نے بدلنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کا بچہ یک سن نصاب کو پڑھ کر بھی ذریعہ بن سکے اچھی نوکریہ مل سکے یونیورسٹری آلہ تعلیم ہماری اول درجی ہے یونیورسٹریوں میں ٹیکنالوجی بڑھائی جانی چاہیے نمبل کالیج ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کی ڈگری دی جاتی ہے اسی لیے نووے فیصد بچوں کو ڈگری کے دوران ہی نوکریہ مل جاتی ہیں باہر سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا حران خان کو ہٹا کر ان کی نوکریہ کرنے والوں کو لگانا ہے حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سائفر کو دوبارہ اٹھا دیا ہے کہتے ہیں کمیشن بنایا جائے گا کمیشن آپ نہیں بنائیں گے ہاں کیونکہ آپ تو اس کا حصہ تھے ہماری حکومت گرائی گئی کیونکہ ہم غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم ان چوروں کو ان آروں نہیں دینا چاہتے لوگ امیر ملک میں کشتیوں میں بیٹھ کر نوکریہ کرنے جاتے ہیں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں ریاست مدینہ کا ایک اصول عدل و انصاف تھا حکومت عمران حان اور پی ٹی آئے کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے گندی گندی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں ٹی فیک ویڈیوز جو گھر میں بیٹھ کر نئی ٹکنالوجی کے ذریعے تیار کر رہے ہیں